ہیلو فرینڈ سب سب کا آل فیل کمان چنل میں سواگت ہے اور آج ہم لوگ ٹرانجسٹرائج بیس ٹریول سرکیٹ کے بارے میں جانیں گے دیکھئے گا کہ چوالیس چالیس کیٹ کے ساتھ ایک کے آپ کو ٹرانجسٹرائج بیس ٹریول سرکیٹ بھی لگائے جاتے ہیں تو اس کیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں 44-44 جو آئیسی لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے یہاں دیکھئے گا کہ ڈبل ٹرانجسٹر لگے ہوں گے ڈبل اترائیسی ہوگا تو اس کے ساتھ ڈبل ٹرانجسٹر لگے ہوں گے اور بیس ٹریول کیلئی جو ہے ڈبل چینل چکی بنے ہوتے ہیں تیس لیے ڈبل ٹرانجسٹر کے پریوں کے جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس سرکیٹ ڈیگرام کے مادیم سے یہ سمجھیں گے کہ 40-40 میں بیس ٹرانجسٹر بنے ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور ایک چینل کے بارے میں ہی سمجھیں گے اور جب ایک چینل سمجھ جائیں گے تو دوسرا چینل جو ہے آپ کا سیم ٹو سم بنا ہوتا ہے تو دوسرا چینل بھی آپ جو آرسانی بروق سمجھ بائیں گے تو یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ 44-44 سے ایک آئیسی پریوب میں لائے جاتا ہے کس کے لیے تو کمجور آڈیو سینل کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے اور 44-44 جو آئیسی لگا ہوتا ہے جو آپ کو کمجور سینل کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے کمجور آڈیو سینل کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے تو اسے آئیسی میں چوندہ پین بنے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ پیچھلی ویڈیو کے مادیم سے بستہار سے جان چکے ہیں کہ 44-44 سے کس پرکار سے کام کرتا ہے اور اس کے کس پین کو پوزیٹیو کس پین کو نگیٹیو سپلائی دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھلی ویڈیو کے مادیم سے جو ہے انہی کو بار سمجھا ہے تو اس میں بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ جو ہے ٹرانزیسٹرائیز جو بیس ٹریبل جو سرکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے تو دیکھیں سب سے پل یہ سمجھئے کہ 44-44 جو آئیسی ہوتا ہے جو 44-44 جو آئیسی ہوتا ہے اس آئیسی کو کام کرنے کے لیے باراب ہولٹ کی سپلائی دیتے ہیں تو وہ باراب ہولٹ کی سپلائی آپ ہے آپ یا تو بیٹری سے دے یا جو ہے ایڈاپٹر ہو ایڈاپٹر کے دوارے آپ باراب ہولٹ کی سپلائی کیا کریں گے تو لے کر کے کہاں دیتے ہیں تو پوزیٹیو سپلائی لے جا کر سیدھے آئیسی کے پن نمبر اگارہ کو دیتے ہیں جو اس آئیسی کا پن نمبری گارہ جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو پن ہوتا ہے اس آئیسی کو کام کرنے کے لیے پوزیٹیو سپلائی آئی سی کے پی نمبر ایک گارہ کو دیتے ہیں تو پوزیٹیو سپلائی کیسے دیئے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹری ہے بیٹری کے دوبارہ نکلہ ہوا سپلائی ایسے ہوتے ہوئے ایسے ہوتے ہوئے آئی سی کے پی نمبر ایک گارہ کو پوزیٹیو دیتے ہیں جبکہ نگیٹیو سپلائی کہاں دیتے ہیں تو بیٹری سے نکلنے والا جو نیگٹیب سپلائی ہوتا ہے یا اپنے ایڈاپٹر سے آنے والا نیگٹیب جو سپلائی ہو تو وہ سپلائی کہاں دیتے ہیں تو آئی سی کا پن نمبر چاہودہ کو دیتے ہیں نو کو دیتے ہیں اور تین کو دیتے ہیں اور کیا جاننا ہے اس چوہوالے چالہ سائی سی میں کہ اس آئی سی میں کمجور آڈیو جو سگنل دینے کے لیے جو انپوڈ پن ہوتے ہیں وہ پن نمبر کون ہوتے ہیں تو دو اور چھے shy Luke پر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ Which پیجوگ اس اکی پی جاتا ہے اس دو کا پیجوی پیمن کرتے دیا جاتا ہے یعنی کسی ایک ہی پی Sony دیا جائے گا تو یہ آج آئی سی کے پی نمبر دو کپریوں میں انپوٹ کروک میں کیا گیا ہے جبکی پی نمبر چھے کپریوں میں انپوٹ کروک میں نہیں کر کے اس کو لے جگر کا نیگٹیو لائن میں ارث کر دیا گیا ہے تو یہ دو نمبر میکنی پومیور سیگنل دیں گے جہاں سے بھی آپ کو آئے یا جواں آپ کا سیٹا بکس کا کا نک سے آنے والا کمیور روڈیو سیگنل ہو یا آپ کو اس پرکار کا آپ دیکھیں گے کہ اس پرکار کا آپ کا بلو توتھ موڈل لگا ہوتا تو بلو توتھ موڈل سے آنے والا بھی کمجور آڈیو سنگل آپ چاہیں گے تو اس کے پن نمبر دو میں دے سکتے ہیں تو پن نمبر دو میں جب کمجور آڈیو سنگل دیں گے تو وہ آڈیو سنگل پورا ایمپلی فائی ہو کر کہ پورا مضبوط ہو کر کہ اس آئی سی کے دوارہ پورا مضبوط ہو کر کہاں سے نکلتا ہے اس آئی سی کے پن نمبر ہے دیکھئے گا کہ اس کے پن نمبر ایک سنگل نکلے گا اس کے پن نمبر دس سے اور دوسرا سنگل نکلتا ہے پن نمبر بارہ سے دس اور بارہ سے سکتی سالی آڈیو سنگل باہر نکلے گا اور وہی سنگل کو لے کر کہ کہاں دے دیتے ہیں تو سپیکر کو دیتے ہیں اور آج ہمارک سکول لیتے ہیں تو سمچھت میں یہی سمجھیں گے کہ اس آئی سی کو نگیٹیو سپلائی بائیٹری سے آنے والا یا جو ایڈپٹر سے آنے والا نگیٹیو سپلائی پن نمبر چودہ کو دیتے ہیں آٹھ کو دیتے ہیں اور تین کو نگیٹیو دیتے ہیں جبکہ بائیٹری سے آنے والا پوزیٹیو سپلائی اس آئی سی کے پن نمبر ایک گارہ کو دیتے ہیں اور تب یہ آئی سی کیا کرتا ہے کہ اس کے پن نمبر دو میں دیا جانے والا کمجور سینل بڑا ایمپلیفائی کر کے مضبوط کر کے اپنے پن نمبر دس اور بارہ سے نکال کر کے سپلائی کر دیتا ہے اور آواز ہم لوگ سن لیتے ہیں اب رہا کی جو آواز ہم لوگ سن لیتے ہیں تو یہاں پر آواز جو ہے آپ کیسا دینا چاہتے ہیں آپ آواز کس پرکار کا دینا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتلا آواز پسند ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو موٹا آواز پسند ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نورمل آواز پسند ہوتا ہے تو آواز آپ جس طریقے کا انپوٹ میں دے گے اسی طریقے کا آواز جو ہے اس کے آٹھوٹ سپین سے باہر آٹھ ہوگا تو یہاں پر آواز دینے کے لیے کیا ہے کہ کس پرکار آواز آپ دینے چاہتے ہیں آئیسی کے انپوٹ پین میں تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر بیس ٹریبل سرکیٹ کا پریوک کیا گیا ہے اور بیس ٹریبل سرکیٹ کے ساتھ ہے دیکھئے گا کہ یہاں پر بیس اور ٹریبل کے سگنل کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے یعنی کہ موٹا آواز اور پتلا آواز کو مضبوط کرنے کے لیے اس کیٹ کے ساتھ ہی آپ کو کیا کیا گیا ہے تو ایک ایمپلیفائیر ٹرانزیسٹر پریوک میں لیا گیا ہے جو کیا کرے گا کی اوصف تانوسار لو فریقینسی کو اور ہائی فریقینسی کو اس ٹرانزیسٹر کے دوبارہ ایمپلیفائی کیا جاتا ہے لیکن یہ ٹرانزیسٹر جو یہاں پر لگا ہوا ہے اس ٹرانزیسٹر کو بھی کام کرنے کے لیے سپلائی دیتے ہیں تو سپلائی کاس دیتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ بیٹری کی سپلائی ہو چاہے ایڈاپٹر کے دوبارہ سپلائی ہو یا آپ کو ٹرانسفارمر کے دوبارہ جب بنایا ہوا سپلائی ہو تو جو بھی سپلائی ہو دی سی سپلائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سپلائی کو لے کر کے جو بارہ بھول کے جو پوجیٹیف سپلائی ہوگی تو بارہ بھول کے پوزیٹیو سپلائی لائن سے ایک ریجیسٹینس لگا کر کے ہم لوگ سیکنڈ پوزیٹیو لائن بناتے ہیں سب سے پہلے جہاں سپلائی دیا جاتا ہے اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں پھرس پوزیٹیو لائن تو یہ پھرس پوزیٹیو لائن بولیں گے لیکن جب یہاں سے ایک ریجیسٹینس لگا کر کے جو ہے دوسرا جو پوزیٹیو لائن بناتے ہیں تو اس کو بلیں گے سیکنڈ پوزیٹیو لائن تو سیکنڈ پوزیٹیو لائن سے کیا کیا جاتا ہے کہ 12 بول سے ایک ریسٹنس لگا تے کلوں کا اور ریسٹنس لگا کر کے پھر اس کے پیسی ایک فیلٹر کے پیسیٹر کے دمارہ آپ فیلٹر کرتے ہوئے وہ جو ہے سیکنڈ پوزیٹیو لائن سے ہی اس ٹرانجیسٹر کو کام کرنے کے لیے سپلائی دیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹرانجیسٹر کام کرے ساتھی ساتھ جو اس چوالیس چالیس جو کٹ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس چوالیس چالیس کیٹ تو اس چوالیس چالیس کیٹ ہے کہ ساتھ ہم لوگ بلوتوث موڈل بھر پریوب میں تو اس موڈل کو کام کرنے کے لیے پانچ بولٹ کی ہو سکتا ہوتی ہے جبکہ یہ پوری کیٹ کو بارہ بولٹ پر آپ پر چلایا جاتا ہے اس موڈل کو کام کرنے کے لیے پانچ بولٹ کی ہو سکتا ہوتی ہے اس کو پانچ بولٹ دینے کے لیے دیکھئے گا کہ اس آپ کو کیٹ کے ساتھ ہی ایک فائیب بولٹ ریم لیٹر آئی سی کا پریوب کیا جاتا ہے جو کہ یہاں پھر ہم بنائے ہوئے ہیں بارہ بولٹ کی جو سپلائی ہو چاہے وہ بیٹری کی سپلائی ہو یا ایڈاکٹر کے دوارہ سپلائی ہو چاہے ٹرانسفارمر کے دوارہ آپ جو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے دوارہ جو ہے بارہ بولٹ اگر نیرمان کرتے ہیں بناتے ہیں ہاں بیب فل بیب ایلمنیٹر کے دوارہ سپلائی تراب کر کے اور وہ سپلائی جو بارہ بولٹ کی سپلائی ہے جو کی آئی سی کو بھی دیا ہے ساتھی ساتھی یہی سپلائی لے جا کر کے اٹھکٹر جیرو پانچ ریگولیٹر آئی سی کو دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو بلوتوث موڈل ہے وہ ماتر پانچ بولٹ پر کام کرتا ہے تو یہاں سے آنے والا بارہ بولٹ کی سپلائی کو لے کرکہ ڈھکٹر جیرو پانچ جو آئی سی ہوگا اس آئی سی کے ایک نمبر پین کو دیتے ہیں ایک نمبر پین کو انریگولیٹر سپلائی دیتے ہیں ڈھکٹر جیرو پانچ کو اٹھکٹر جیرو پانچ جو ہے ریگولیٹر آئی سی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کہ اس کے ایک نمبر پر جب آپ انریگولیٹر سپلائی دیں گے اٹھ بھلٹ نو بھلٹ تس بھلٹ بارہ بھلٹ اٹھارہ بھلٹ بیس بھلٹ بچیس بھلٹ جب اس کے ایک نمبر پانکو ریگولیٹڈ سپلائی دیتے ہیں اور دو نمبر کو نگیٹیو لائن سے ارت کیا جاتا ہے نگیٹیو لائن سے جوڑتے ہیں تو یہ آئی سی کیا کرتا ہے کہ ان ریگولیٹڈ سپلائی وہ سپلائی جو کہ گھٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے ایک نمبر پہ دیا جانے والا سپلائی کو فکس کر کے فکس پانچ بھوٹ نکالنے کا کام کرتا ہے اور یہاں سے نکلنے والا پانچ بھوٹ لے جا کر کے اس موڈول کو دیتے ہیں پانچ بھوٹ کی پوجیٹیب ہے جب کی نگیٹیب کیا کر لیتے ہیں تو ڈائریکٹ بیٹری سے آنے والا نگیٹیب سپلائی یا ایڈاپٹر سے آنے والا نگیٹیب سپلائی یا ٹانس فارمر سے ڈی سی بنا کر کے جو آنے والا جو آپ کو نگیٹیب سپلائی ہوگی ڈی سی وہی سپلائی لے کر کے اس کو دیتے ہیں نیگیٹیو ہے اور پانچ بولٹ ریگولیٹر آئی سی سے آئی سی کے نمبر تین سے پانچ بولٹ نکال کر کے اس کو دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے کہ آج ہے کہ یہاں پر بارہ بولٹ کی جو سپلائی ہے وہ ایک ریزیسٹینس کے دورا سیکنڈ پوزیٹیو لائن بنائے جاتا ہے ایک کلومی کا ایک ریزیسٹینس لگاتے ہیں اور سیکنڈ پوزیٹیو لائن جو ہے بنا لیا جاتا ہے جب سیکنڈ پوزیٹیو لائن بناتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے جو کیوں سکتا آنسار لوگ فریقینسی ہائی فریقینسی کو ایمپلیفائی کرنے کا کام کرتا ہے تو اس ٹرانزیسٹر کو کام کرنے کے لیے سیکنڈ پوزیٹیو لائن سے سپلائی دیتے ہیں کائیسے تو سیکنڈ پوزیٹیو لائن سے ایک 5.6 کلو کا ریزیسٹینس کے دورا اس ٹرانزیسٹر کے کالیکٹر کو سپلائی دیا جاتا ہے لگ بھگ 5.5 بھولٹ کی سپلائی دیتے ہیں اس ٹرانزیسٹر کے کالیکٹر کو کہاں سے تو 12 بھولٹ کے لائن سے ایک ریزیسٹینس کے دورا آپ سیکنڈ پوزیٹیو لائن بناتے ہیں چاہت 10 بھولٹ ملے گی آپ کو اور اس 10 بھولٹ کے لائن سے ایک ریزیسٹینس کے دورا کالیکٹر کو دیتے ہیں لگ بھگ 5.5 بھولٹ کے آسپر سپلائی دیتے ہیں اس کے بعد کالیکٹر کا ہی سپلائی دو رجیسٹینس کے دوارا ایک سو پچاس کے رجیسٹینس کے دوارا پھر ایک سو پچاس کلو کے رجیسٹینس کے دوارا دو رجیسٹینس کے دوارا وان فیپٹی کلو اوم کے رجیسٹینس کے دوارا پھر وان فیپٹی کلو اوم کے رجیسٹینس کے دوارا اس کے بیس کو سپلائی دیا جاتا ہے پوائنٹ سکس فائیگ بھولٹ کی سپلائی یعنی کہ ایک سے بھی کم بھولٹ کی سپلائی دیتے ہیں اس کے بیس کو ساہے پانچ بھولت کی سپلائی اگر ترپ سپلائی پر آپ نہیں ہو تو یہ ریسٹینس کی خرابی ہو سکتی ہے سپلائی ملے بیس پر نہیں ملے تو یہ ریسٹینس چاہیے ریسٹینس خراب ہو اور بیس کا سپلائی بڑھے نہیں اس کے لیے دیکھئے گا کہ ریسٹینس نیگیٹیو لائن سے لگا ہوتا ہے تاکہ یہ ٹرانزیسٹر جو ہے ٹرانزیسٹر کا بیس کا سپلائی گھٹے بڑھے نہیں بھیج رہے ٹرانزیسٹر کو کام کرنے کے سپلائی دیتے ہیں اور ایمیٹر ڈائریکٹ نیگیٹیو لائن میں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو جیرو بھولٹ پرابت ہوگی وہاں پر آپ کو بھولٹ پرابت نہیں ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہم لوگ کہ یہ بیس ٹریبل سرکٹ کیسے کام کرتا ہے تو دیکھئے کمزور آڈیو سیگنل جو کمزور آڈیو سیگنل ہوتا ہے وہ کمزور آڈیو سیگنل جس کو لکھے ہیں یہ ایف ایف کا مطلب ہے آڈیو فریقینسی کمزور آڈیو سیگنل کہاں سے آئے گا تو بلوٹوث موڈل کو کام کرنے کے لیے تو پانچ بھڑھ کی سپلائی اٹھکتر جیرو پانچ سے نکال لیے اس کو جب دیں گے تو یہ بلوٹوث موڈل بلوٹوث کا سیگنل ہو یا آپ کو جو ہے ایوی ایس بی کا سیگنل ہو یا آپ کو جو ہے ایف ایم ریڈیو کا سیگنل ہو یہ سیگنل کو لے کر کے آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے اس سیگنل کو لے کر کے یہاں دیتے ہیں یا آپ کو سیٹ اپ بکس کا سیگنل ہو یا موبائل کا سیگنل ہو کسی بھی پرکار کا کمزور آڈیو سیگنل جب یہاں دیں گے تو اس آڈیو سیگنل کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس آڈیو سیگنل میں لو فریقینسی ہائی فریقینسی دونوں فریقینسی ملے ہوتے ہیں یعنی موٹا آواز پتلا آواز دونوں آواز ملے ہوتے ہیں تو جب یہاں پر signal بھی ہیںérieurا فریقنسی دیئے تو اس میں دھو طرح کے signal نائی ہوں گے لوہ فریقنسی اور آئی فریقنسی وفریقنسی کا مطلب ہے موٹا آواز اور آئی فریقنسی کا مطلب ہے پتلا آواز جب دونوں signal دیئے تو obink کے بارے میں جانتے ہیں ملو گفت aspects کے بارے میں سمجھ چکے کہ جو سیگنل جو یہاں دیتے ہیں تو ریجسٹینس کیا کرتا ہے کہ لو فریکوینسی کو اپنے اندر سے پاس کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کہ موٹا آواز کو اپنے اندر سے پاس کرنے کا کام کرتا ہے تو یہاں سے آنے والا سیگنل جس میں لو فریکوینسی ہائی فریکوینسی دونوں میں لے ہوئے تھے دونوں سامل تھے کمبائنڈ تھے مکس تھے یہاں پر آنے والا سیگنل میں سے لو فریکوینسی کو یہ نکال کر کے ریجسٹینس کیا کیا تو مکھی روح سے لو فریکوینسی کو لے کر کے اور بیس جو کنٹرول ہوگا اس کنٹرول کے ایک نمبر ٹرمینال کو دے دیا جاتا ہے کون فریکوینسی لو فریکوینسی لو فریکوینسی کا مطلب ہے موٹا آجیس کے ایک نمبر پہ دیئے جبکہ یہاں سے ایسے ہوتے ہوئے اس ریجس کے پیسیٹر کے دورہ پیسیٹر مکھی روح سے پتلہ آواز کو جانے دیتے ہیں اگر لو فیلیو کا کیپسیٹر ہوں گے تب تو یہاں پر جو کیپسیٹر لگائیں گے یہ کیپسیٹر کیا کرتا ہے کہ یہاں سے پتلہ آواز جس کو ہائی فریکوینسی بولتے ہیں اور یہ کیپسیٹر ہائی فریکوینسی کو جانے دیا جبکہ یہ ریجسٹینس لو فریکوینسی کو جانے دیا موٹا آوازی دھار ہے پتلہ آوازی دھار پتلہ آواز نکال کر کے ایسے ہوتے ہوئے ٹریول کنٹرول کو دے دیئے یہ ٹریول کنٹرول ہے ٹریول کنٹرول کے دوارہ پتلہ آواز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ٹریول جو کنٹرول ہوتا اس کے دوارہ پتلہ آواز کو کنٹرول کرتے ہیں اور جبکہ بیس جو کنٹرول ہوتا اس کے دوارہ موٹا آواز کو کنٹرول کرتے ہیں بیس کے کنٹرول کے روپ میں ہنڈریٹ کلو کا ہم لوگ یہاں جو پٹنسیو میٹر لگائیں گے جبکہ ٹریبل کے لیے بھی ہونڈڈڈ کیلو کا پٹنسیو میٹر لگائیں گے اس کا بھیلی ورٹ رکھیں گے ہونڈڈ کے تو دیکھئے جا کہ یہاں سے آنے والا سینل موٹا اور پتلا دونوں آواز میں سے رجیسٹینس کے دوارہ موٹا آواز یعنی کہ لو فریقونسی کو یہاں بھیج دیا گیا جبکہ کپیسیٹر کے دوارہ ہائی فریقونسی کو یہاں بھیج دیا گیا ایک نمبر میں دیئے جیسے جیسے اس بیس کنٹول کو گھمائیں گے وہی فریقونسی دو نمبر سے نکل کر کے اور سیدھے اس کے بیس کو کون فریقونسی تو لو فریقونسی یعنی کہ موٹا آواز یعنی ایک نمبر میں دیئے دو نمبر سے جیسے جیسے اس کے نمبر کو گھمائیے گا وہی سینل نکل کر کے اس کے بیس کو دے دیا جائے گا جبکہ پتلا آواز ہے یہاں دیئے ایک نمبر میں دیئے جس کو ہائی فریقونسی بولتے ہیں اور جیسے جیسے اس کے نوبر کو گھمائیں گے تو وہی جو ہے آپ کو ہائی فریقونسی یعنی پتلا آواز اس کے بیس پر تو اب اس کے بیس پر کونسا آواز دینا چاہتے ہیں پتلا دینا چاہتے ہیں کی موٹا دینا چاہتے ہیں موٹا اس کو گھمائیں گے ہائی کریں گے تو یہاں پر موٹا آواز کی مطرح بڑھ جائے گی اس کو ہائی کریں گے تو پتلا آواز کی مطرح بڑھ جائے گی اس کو لو کر دیں گے اس کو ہائی کر دیں گے تو یہاں پر پتلا آواز کی مطرح زیادہ ہوگی اور اس کو اگر لو کریں گے اس کو ہائی کر دیں گے تو یہاں پر موٹا آواز کی مطرح زیادہ ہوگی اس پرکار سے اس کنٹرول کی دوبارہ بیس کنٹرول کی دوبارہ گھما کر کے اور سکتا نسار یہاں پر کتنا موٹا آواج رہے یا نہیں رہے اس کے دوارہ جو ہے ہم لوگ اس کے بیس پر موٹا آواج کی مطرہ کو لیول کو کم اور عدی کرتے ہیں جبکہ پتلا آواج جو اس کے دیئے اس کے ایک نمبر میں دیئے جیسے جیسے گھومائیں گے اس کے دو نمبر سے نکل کر کے پتلا آواج اس کے بیس پر جتنا چاہتے ہیں جب بیس پر دیئے تو پورا ایمپلی فائی ہو کر کے پورا مجبوط ہو کر کے یہ سگنل کیا ہوتا ہے کہ بیس پر جانے والا سگنل مجبوط ہو کر کے ایمپلی فائی ہوتا ہے اور یہی سگنل جو ہے ٹرانزیسٹر کے سیلیکٹر سے آوٹ ہو جاتا ہے ٹرانزیسٹر کے کلیکٹر سے نکل جائے گا اور کلیکٹر سے نکل کر کے یہی سگنل دیکھئے گا اس کے پی سیٹر کے دوارہ کلیکٹر سے نکلنے والا سگنل اس کے پی سیٹر کے دوارہ پھر ایک رجسٹینس کے دوارہ یا سیدھے یا سیگنل کہاں چلا جائے گا تو اس وائلوم کنٹرول کے ایک نمبر ٹرمینل کو سیگنل دیں گے اور ایک نمبر میں جب دیں گے تو وہ پورا شکتی سالی ہوتا ہے ایک نمبر میں جب دیئے تب وائلوم کے دوارا اس کے سیگنل کے ماترہ کو جتنا چاہتے ہیں وہ کام اور عدی کرتے ہوئے یہی سیگنل کہاں دیں گے اس آئی سی کے پن نمبر دو کو دے دیتے ہیں اور دو میں دیئے اب پورا شکتی سالی سیگنل دس اور بارہ سنی کل کری رسپیکر ہو چلا گیا اب آج ملک سن لیں گے